السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من تبعہم بیحسان الى جمع الدین اما بعد معزاز ومحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم موزن کی ایک عظیم شان فضیلت معلوم کریں گے دنیا میں یوں تو بے شمار مسلمان پائے جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کا جو تعلق ازان سے اور نماز سے ہونا چاہیے بہت کم زور ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ازان کی اور نماز کی فضیلت کو سمجھتے ہیں اور اس سے اپنے زندگی کو بارونک رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ ازان دینے کی فضیلت کیا ہے اور پہلی صف میں نماز باجمات ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے پھر قرآن دازی کے علاوہ کوئی چارے کار نہ پہیں تو قرآن دازی کریں گے اتنے لوگ ازان دینے کیلئے تیار ہو جائیں گے کہ قرآن اندازی کرنے پڑے گی کہ آج ازان یہ دے گا اس وقت میں یہ دے گا پھر بعد میں دوسرا دے گا پھر تیسرا اور ایک صف میں اتنے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے نماز پڑھنے کیلئے کہ صف میں جگہ نہیں رہے گی پھر اس میں بھی قرآن دازی کرنے پڑے گی تو آج کی جو حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی تین ہزار دو سو چھانوے نمبر کی روایت ہے عبداللہ بن عبدالرحمان بن نبی ساسا بیان کرتے ہیں کہ ان سے صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے عبداللہ عبدالرحمان بن نبی ساسا میں دیکھتا ہوں کہ تم کو جنگل میں رہ کر بکریاں چرانا بہت پسند ہے تم جنگل میں رہتے ہو بکریاں کو چراتے ہو تو جب تم جنگل میں رہو بکریاں چرا رہے ہو اور اس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو تم ازان دیا کرو اور جب جنگل میں تم بکریاں کو چراتے ہوئی ازان دیا کرو تو بلند آواز سے ازان دیا کرو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ازان کی آواز جتنی بھی چیزیں سنتی ہیں چاہے وہ جناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو یا کوئی بھی چیز فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ سَوْتَ مَدَلْ مُؤَزِّنِ ذِنُّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کے انہوں نے کہ جو کوئی بھی ازان دیتا ہے اور اس کی ازان کی آواز جتنے بھی جنات سنتے ہیں جتنے بھی انسان سنتے ہیں جتنی بھی چیزیں سنتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں سنتے والے یا کوئی بھی چیز ہو جو جان نہیں رکھتی ہے وہ بھی قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں اس موزن کے حق میں گواہی دیں گی کہ دنیا میں مسلمان تھا کتنی بڑی فضیلت میرے بھائیوں اس حدید سے پتا چلتا ہے کہ ازان دینا کتنی فضیلت کا کام ہے آج تو بلڈیگیں ہیں مسجدوں کی آواز تکرا کر کے بہت کم جگہوں میں رہتی ہے یعنی دور تک آواز نہیں جاتی پہلے آبادیاں کم تھی مکانات کچھے تھے دور دور تک مکانات نہیں ہوتے تھے موزنوں کی آواز بھی بلند ہوتی تھی ایک گاؤں کی آواز دوسرے گاؤں تک پہنچتی تھی دوسرے گاؤں کی آواز تیسرے گاؤں تک پہنچتی تھی مائک بھی نہیں تھا منارے پہ چھت پہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر مسجد کے اوپر آزان دیتے تھے تو کافی دور تک وہ آواز جاتی تھی تو یہ آزان دینے والے کی فضیلت ہے کہ جب کوئی آزان دیتا ہے تو چاہیے کہ وہ بلند آواز سے آزان دے کیونکہ اس کی آواز جتنی بھی چیزیں چنتی ہیں چاہے وہ جاندار ہوں چاہے بے جان ہوں تمام چیزیں قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی آپ غور کیجئے اس میں بے جان چیزیں بھی ہیں بے جان چیزیں وہ بھی شعور لگتی ہیں وہ بھی کیسے گواہی دیں گی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حسین میں فرمایا قیامت کے دن ہم انسانوں کی زبان پر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پیر گواہی دیں گے ہاتھوں پیروں میں طاقت دے گا اللہ تعالیٰ تو جس چیز کو چاہے اللہ بولنے کی طاقت دے سکتا ہے تو جاندار اور بے جان جتنی چیزوں تک وہ موزن کی آواز پہنچتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی کتنی بڑی فضیلت ہے ہاتھ لوگ اذان دینے والے کو حقیق سمجھتے ہیں اذان کو ایک حقیق کام سمجھتے ہیں لیکن جو فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس حدیث سے دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ صحابے اکرام سنت کو فروغ دینے کے کتنے شوقین تھے سنت کی تعلیم آم ہو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آم ہو آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن نبی سہ سہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم جنگل میں رہنے کو اور بکریوں کو چرانے کو پسند کرتے ہو تو جنگل میں جب رہو تم یہ نیک کام کر لیا کرو کہ ازان دیتے ہوئے اپنی آواز بلند کر لیا کرو نماز پڑھنے کا وقت ہو تو ازان بھی دو اور ازان بلند آواز سے دو یہ دوسری بات معلوم ہوئی کہ ہمیں سنت کی بات حدیث کی بات شریعت کی بات جو معلوم ہے دوسروں کو سکھانا چاہیے اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جس مزاج کا ہو اس کو اس طرح کی نیکی سکھائی جائے وہ جنگل میں رہنے اور بکریوں کو چرانے کو پسند کرتے تو دو انہیں اس طرح کی نصیحت کی کہ آپ جنگل میں رہتے ہو یہ کام کر لیا کرو تو جس کے لئے جو کام زیادہ آسان ہو اس کو اگر تلقین کی جائے تو اس کے لئے کام کرنا آسان ہوتا ہے اور تیسری بات کہ جتنی بھی چیزیں موزن کی آواز کو سنتی ہیں سب قیامت کی دن اس کے اپنی قواہی دیں گی چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے بھی آزان دینا مستحب ہے کہیں جنگل میں بیابان میں ہو کسی جگہ ہو جہاں اکیلے اس کو نماز پڑھنا ہے فرض نماز تو فرض نماز کے لئے آزان دینا مستحب ہے اگر کوئی اکیلہ ہے تو تو وہاں بھی آزان دے سکتا ہے اس کے لئے کئی لوگوں کی ضرورت نہیں آپ جنگل میں ہیں سفر میں ہیں یا کسی اور جگہ ہیں جہاں کوئی اور نہیں ہے آپ کو نماز پڑھ لیے تو آزان دے دیجئے جتنی بھی چیزیں آپ کی آواز کو سنیں گی آپ کے حق میں قیامت کے دن جواہی دیں گے پانچویں باتیں معلوم ہوئی کہ موزن ایسے شخص کو رکھنا چاہیے جس کی آواز بلند ہو اور خوبصورت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال عزیلہ انہوں کو آزان دینے کے لئے متعین کیوں کیا ان کی آواز بہت بھاریت بہت بلند تھی بلند آواز تھی ان کی تو جو آزان دینے والا ہو اس کی آواز اگر بلند ہو تو اس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا بلند بھی اور اگر خوبصورت بھی تو اور اچھی بات ہے تو موزن کی آواز بلند اور خوبصورت ہونی چاہیے ایسے شخص کو آزان کے لئے متعین کرنا چاہیے جس کی آواز بلند ہو اور خوبصورت بھی ہو کیونکہ آدمی کی آواز جتنی بلند رہے گی اتنی دور تک آواز جائے گی اور اتنا زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین امتعا مسلمانوں کو نماز کی اور ازان کی اور تمام نیکی کاموں کی فضیلت کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی تفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما امین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن